بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی تھی اور نوجوان جو ہیں وہ اپنی جو باقی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری چھوڑ کے صرف اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو خان صاحب نے صورتحال کو دیکھتے ہو اور اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب چیزیں پیدا ہو رہی تھی برائیاں پیدا ہو رہی تھی اور کچھ اس طرح کے رجانات بن رہے تھے جو نہیں بننے چاہیے اس کے پیچھے نظر انہوں نے کہا کہ اس اپلیکیشن کو بند کر دیا جائے پاکستان میں ٹک ٹاک کو پہلے وارن کیا گیا اسی دنوں کے بعد اس کو بین کر کے بند کر دیا گیا لیکن یہ عملی طور پر بند ہوئی نہیں ہے جتنے لوگ ٹک ٹاک کو استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ بچے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے نوجوان ہیں وہ بڑے آرام سے اس کو استعمال کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ پرائی منسٹر اور پاکستان کو پتا ہونا چاہیے اچھا یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ لوگوں کو پتا چل رہا ہے میں اس لیے بتا رہا کہ گورنمنٹ کو پتا چلے کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے اگر اپنے کسی چیز کو روکنا ہے تو پھر آپ نے روکنا کیسے ہے نوجوان اس کو استعمال کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں بلکہ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں آپ اگر گوگل پلے سٹور پہ اگر آپ چلے جائیں جہاں سے آپ ساری اپلیکیشنز آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس پہ اگر آپ جائیں اور یہاں پہ آپ لکھیں ٹک ٹاک یہ آپ نے ٹک ٹاک ٹائپ کیا ہے جب ٹک ٹاک ٹائپ کریں گے تو آپ اس کو اس وقت پاکستان میں انسٹرال کرنا چاہیں گے تو نورولی آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ نیچے لکھا ہو جائے گا آپ کے فون پہ آپ کریں گے تو لکھا ہوا آ جائے گا کہ پاکستان میں یہ اپلیکیشن بین ہے لیکن میرے فون میں نہیں ہو رہا میرے فون میں یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ یہاں پہ لکھیں وی پی این ایسے جب آپ وی پی این لکھیں گے تو یہ ساری سائٹس کھل جائیں گی یہ ساری وی پی این ہے یہ سب وی پی این ہے یہ وی پی اینز ہیں سب جب آپ یہ وی پی اینز جب آپ کھول لیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ان میں سے ایک کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تو میں جب چاہوں ٹک ٹاک دیکھوں پاکستان میں یہ بین ہے میں آپ کے سامنے کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ میں گیا گوگل پہ اور سب بچے ایسے ہی کر رہے ہیں میں نے ایک چھوٹے سے بچے سے سیکھا ہے اس نے مجھے بتایا کہ کیسے پہن کرے گا پرائم منسٹر ہم دو چلا رہے ہیں میں نے کہا جی کیسے چلا رہے ہیں اس نے مجھے چلا کر دکھا دیا اور یہ پاکستان کے سارے بچے چلا رہے ہیں اور یہ آپ گوگل میں گئے یہاں پہ آپ ٹک ٹاک ٹائپ کر دیں یہ آپ نے ٹک ٹاک ٹائپ کیا یہ کھل گیا اب میں یہاں سے کھولوں گا اس کو کیونکہ میں نے وی پی این جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو یہ ٹک ٹاک اس میں یہ کھل گیا اب میں نے واش ناو کے اوپر کلک کیا اور یہ آپ کا یہ آپ دیکھتے جائیں ابھی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے لیکن یہ کھل گیا اب یہ میں ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بیٹھ کے یہ دیکھیں یہ پاکستان میں ہوں میں اور یہ میں ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہوں ٹک ٹاک جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری میرے پاس آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ نیکسٹ تو بڑے آرام سے بچے دیکھ رہے ہیں وی پی اینڈز کے ذریعے سے حکومت کو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کا حل جو ہے وہ حکومت کے پاس بھی ہونا چاہیے خاص طور پر پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے بہت سارے سوفیئر کے پاکستان میں انجینئرز موجود ہیں بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں بہت سارے بچوں نے میرے سے رابطہ کیا اور نوجوانوں نے ہم گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے روکنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس کو ڈسکریج کیسے کرنا ہے تو اس کو بند کیا صرف بے ہیائی کو روکنے کے لیے بند کیا صرف اس طرح کے کانٹنٹ کو روکنے کے لیے جس طرح کا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کے اوپر ایک سروے کروایا اور جو سروے میں نے کیا وہ میں نے ٹوٹر کے اوپر کروایا کیونکہ وہاں پہ نوجوان بہت بڑی تعداد میں ہیں تو جو سروے کا ریزلٹ ہے اب تک وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی بھی جو ہے وہ چند گھنٹے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو باقی ہیں لیکن اس کے باوجود جو مجھے ابھی تک اس میں ووٹنگ ہوئی ہے وہ لگ بگ چون ہزار ووٹ پڑے ہیں اور کیا ٹک ٹاک پر پبندی فہاشی کے خلاف درست فیصلہ ہے یہ سوال تھا اور اس میں دو آپشن دیئے تھے ایک ہاں اور ایک نہ ہاں کے آپشن کے ساتھ نوے فیصد لوگ کھڑے ہوئے ہیں یعنی لگ بگ پچپن ہزار سے زائد چھپن ہزار کے قریب لوگوں نے ووٹ کیا اب تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک فیصلہ ہے ٹک ٹاک کو بند کرنے سے فہاشی رکے گی جبکہ دس فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا نہیں یہ غلط فیصلہ ہے بارال یہ ایک میں نے کروائیتہ سروے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب یہ اکیلی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے یا اکیلی ایسی اپلیکیشن نہیں ہے جس میں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں اور بیرہ روی پھیلائی جاتی ہے فہاشی پھیلائی جاتی ہے نوجوانوں کو جو ہے وہ بھٹکایا جاتا ہے ان کو غلط رستوں پر چلایا جاتا ہے ان کو اسلام سے اور ان کی اپنی ثقافت سے دور کیا جاتا ہے تو یہ خالی نہیں ہے ایک اور جو ہے وہ اپلیکیشن ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے لائکی کے نام سے لائکی اس کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں مجھے کچھ لنکس بھیجے نوجوانوں نے کل کی ویڈیو کے بعد انہوں نے کہا سر آپ اس کو دیکھیں اس کو دیکھا تو وہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں لائکی وہ ابھی اتنا فیمس نہیں ہے لیکن اب سارے نوجوان ایدھر شفٹ ہو جائیں گے تو بجائے اس کے کہ نوجوان لاکھوں کی تعداد میں اس پر آکاونٹ بنا لیں اور پھر حکومت بعد میں کہے کہ یہ اب تو دو ڈھائی کروڑ لوگ بھی آگئے ہیں اس کے اوپر تو اب اس کو فارق کر دیں تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا اس کو بند کرنا ہے تو اس کو بھی ابھی بند کریں بیگو کے اوپر لوگوں نے کہا کہ جی اس کو بھی بند کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیم کر کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کریں اور بہت ساری مختلف ویب سائٹس کے نام لے رہے ہیں نوجوان خود بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو غلط طرف گائیڈ کرتی ہیں اور جہاں پہ اس طرح کا مواد موجود ہے جو غیر اخلاقی ہے اور جس کی پاکستان جیسے ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ وہ سائٹس ہیں جن کو بند کرنے کے لیے لوگ درخواست کر رہے ہیں مزید اور بھی بہت ساری ہیں تو پی ٹی اے کو یہاں پہ کام روکنا نہیں ہے بلکہ بہت سارا اور کام بھی کرنا ہے اب یہ جو وی پی اینز ہیں یہ آپ بڑے آرام سے جا کے ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ فوری طور پر ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ جو مرضی چیز دنیا کی آپ نے دیکھنی ہے آپ فہش ویب سائٹس دیکھنا چاہتے ہیں فخوش قسم کی وہ آپ ویب سائٹس دیکھ سکتے ہیں جو گند بلات سارا اس کے اوپر آپ کو آویلیبل ہوتا ہے تو حکومت پاکستان کو پی ٹی اے کو اس کا توڑ کرنا چاہیے جہاں دنیا نے ان چیزوں کا توڑ کیا وہاں پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی ان چیزوں کا توڑ کرنا چاہیے اور قوانین کو مزید سخت کرنا ہوگا اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو لوگوں نے اٹھائے اس سارے سیناریو میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کے جو جوابات میں نے حاصل کیے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتی بند کیوں کر دیتی ہے تو دیکھئے ٹک ٹاک پی ٹی اے کے کنٹرول میں نہیں ہے ان کا دفتر پاکستان میں نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ نہیں کرتے ان کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے وہ ویڈیو کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں لگانی ہے یا نہیں لگانی کسی وہ پسٹل ہے کسی کا خون نکل رہا ہے کوئی زخمی ہو رہا ہے کوئی حادثے کی فوٹیج ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بچے نہیں دیکھ سکتے تو وہاں پہ یہ اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اردو میں کیا کیا رہا ہے چاہے وہ ابیوسیو لینگویج ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہولڈ پٹانگ قسم کی لیکن وہ اس پہ چل جاتی ہے تو پی ٹی اے جو ہے یہ پاکستان کا ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ کونسا کانٹنٹ چلنا ہے یا نہیں لیکن جو ٹک ٹاک والے ہیں ان کا پاکستان میں ہے سچ کوئی پورا نظام نہیں ہے لہذا ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے پی ٹی اے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کرے جب تک کہ ان کے ساتھ اس کو شیئر نہ کیا جائے ایک اور سوال جو اٹھایا گیا کیا پی ٹی اے اپنے فیصلے پر قائم رہ پائے گی بہت بڑا سوال ہے دیکھیں پی ٹی اے نے ان کو پہلے بھی وارن کیا تھا اگر تو ٹک ٹاک ہمارے بہت سارے لوگوں کو جاب دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا پاکستان میں بہت بڑا دفتر بنا رہے ہیں اور یہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا کانٹنٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ چلنے دیں جو نئی سوٹ کرتا ہے وہ آپ نہ چلنے دیں ہماری اپلیکیشن آپ بند نہ کریں تو بطور انٹرٹینمنٹ اور اچھی چیزوں کے اچھے میسیجز کے لیے ایک سبردست یہ سائٹ ہو سکتی ہے لہٰذا پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس کا کنٹرول اس کے کانٹنٹ کے اوپر جو کنٹرول ہے جیسے پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا کے اوپر اس کے کانٹنٹ کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ پیمرا کا ہے اس طرح کی ایک باڈی جب پاکستان میں اس کو کنٹرول کرے گی ٹک ٹاک کے ساتھ مل کے تو پھر یہ پاکستان میں چل سکتا ہے تو پی ٹی اے میری خیال میں اس اوپشن پہ جائے گا اگر ٹک ٹاک نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تو اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ کیا عدالت میں جا کے اس کو کھلوا لیا جائے گا دیکھیں پاکستان جیسے ملک میں بہت مشکل ہو جائے گا یہاں پہ شرعی عدالتیں بھی ہیں یہاں پہ علماء اکرام کا بڑا پریشر بھی آئے گا یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ عدالت اس کو یکمشت کہہ دے گی کہ آپ فوری طور پر اپلیکیشن کو کھول دیں اس کے پوزیٹیو اور نیگٹیوز عدالت کو دیکھنے پڑیں گے ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو انہوں نے امریکہ کی کہنے کے اوپر چائنہ کی اپلیکیشن بند کر دی ہے تو تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب پر یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ چائنہ کے چکر میں سعودی عرب کو اور امریکہ کو بھول رہے ہیں تو اب یہ الزام لگ رہا ہے اگر تو یہودیوں کے ایجنٹ ہے تو پھر تو ٹک ٹاک چلنی چاہیے تھی میرے خیال میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی جوانی کن حالات میں گزری یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں اور وہ خود جو مرضی کرتے رہے ہیں اپنی لائف میں اب اگر نوجوان کچھ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو کیوں عمران خان صاحب روک رہے ہیں سوال بڑا تگڑا اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے اس کا بڑا سادہ جواب ہے عمران خان نے زندگی میں جو بھی کیا اچھا کیا یا برا کیا اس نے برائی کو پرموٹ ایسے نہیں کیا یعنی آپ لوگ کہانیاں سناتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی زندگی میں بہت عجیب و غریب قسم کے وہ حالات کیے اور بہت سارے سکینڈلز ان کے رہے لیکن وہ سکینڈلز ان کے رہے انہوں نے خود سے پرموٹ نہیں کیا چیزوں کو انہوں نے کبھی اس کو لوگوں کے لئے ٹرنڈ نہیں بنایا اس کی پرموشن نہیں کی اگر تو برائی کی ہے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی ہے اس کے اندر جانا نہیں چاہے لیکن اگر کسی بھی آدمی نے زندگی میں برائیاں کی ہیں اور اس نے وہ برائیاں اس کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو وہ اللہ تعالی جانے اور اس کی برائیاں جانے تو وہ اللہ تعالی معاف کرنے والا بھی ہے سزا دینے والا بھی ہے دونوں چیزیں جو ہے ان کا اختیار اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن اگر ایک آدمی برائی کو پرموٹ کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے یہ میں کر رہا ہوں تم بھی کرو تو ٹک ٹاک کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے کہ برائی کی پرموشن ہو رہی ہے بے ہیائی کی پرموشن ہو رہی ہے برے کام کی پرموشن ہو رہی ہے تو وہ پرموشن کی وجہ سے اس کو بند کیا گیا ہے اس لیے بند کیا گیا کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں میں عجیب قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ رییکٹ کرتے ہیں میں نے کوگل یونیسیف کی ایک ریپورٹ کا بتایا تھا اور ریپورٹ کے اندر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ خواتین کے اشتہارات چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا میں ہو سوشل میڈیا میں ہو یا پرنٹ میڈیا میں ہو وہ سڈیوس کرتے ہیں وہ لے جاتے ہیں انسان کو درندگی کے لیول تک اور خواتین اور لڑکیوں پر ہونے والی جو درندگی ہے اس کے پیچھے یہ اشتہارات ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ ان کے ساتھ لنگٹ ہیں تو پھر اگر یونیسیف یہ کہہ رہا ہے امریکہ کے اندر سے آنے والی ریپورٹ یہ کہہ رہی ہے پرائی منسٹر اور پاکستان کا ڈیسیجن پر ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کوئی ذاتی زندگی میں کچھ بھی کرے ہیں لوگ آج بھی بے شمار چیزیں کرتے ہیں بہت سارے اچھے لوگ ہیں بہت سارے بڑے لوگ ہیں سوسائٹی ان سے مل کر بنتی ہے لیکن برائی کو پرموٹ کرنا اس کو اوپن لی لے کر آنا اور گھر گھر اس کو پہنچانا یہ غلط ہے اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ دوسری جو فہش ویب سائٹس ہیں وہ بھی بند ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے یہ وی پی اینز کا ہم نے بتایا لائکی کا بتایا سٹریم کر کا بتایا اور دیگر کچھ اور بھی ہیں تو ان سب کو بھی حکومت کو چاہیے بند کریں اور جتنی بھی یہ پوردنگرافی قسم کی چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں اب بھی چلتی ہیں انفورچنیٹلی بہت سارے نوجوانوں نے میسیجز کیے تو وہ بھی بند ہونی چاہیے میرے بارے میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ میں نے جب بھارت میں ٹک ٹاک بند ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بھارت نے بے وکوفی کی ہے نوجوان وہاں کے اس کو استعمال کر رہے تھے پیسے کمارتیں بھارت نے بند کر دیا تو بھارت نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور چین کی ایک اپلیکیشن بند کر دی ہے میں آج بھی یہی کہوں گا کہ بھارت میں ٹک ٹاک چلنا چاہیے پاکستان میں نہیں چلنا چاہیے دیکھیں بھارت میں ناچنا گانا فہاشی یہ ساری چیزیں ان کے کلچر کا حصہ ہیں ان کو اس سے کوئی لیندن نہیں ہے کہ آپ باپردہ ہوں ان کو اس سے کوئی لیندن نہیں ہے کہ آپ باہیا ہوں ان کا تعلق نہیں ہے ایک سیکولر سٹیٹ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کے ریلیجن میں بھی ناچ گانا ہے تو ان کے ٹک ٹاک میں بھی ناچ گانا ہے بھارت نے اس کو بند کیا تھا صرف اور صرف چین کی مخالفت میں کیونکہ بھارت کا نہ بے حیائی کا معاملہ تھا نہ شرم و حیاء کا معاملہ تھا نہ ان کا نسلوں کے بگڑنے کا معاملہ تھا نہ ان کا کوئی ریجیس معاملہ تھا ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں ان کا تو صرف چین سے ایک مخالفت کی وجہ سے انہوں نے بند کیا تھا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ نہیں بند کرنا چاہیے تھا بچوں کو کھیلنے دیتے کیونکہ وہ ان کی سوسائیٹی ہے وہ ان کی طرح کی ہے جو مرضی کریں ہاں میری سوسائیٹی میرے لوگ ہم لوگ مختلف لوگ ہیں ہمارا کلچر مختلف ہے ہمارا مذہب مختلف ہے ہماری روایات مختلف ہیں اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں لہذا ہمارے لئے یہ چیز بہتر نہیں ہے اس لئے میں اس کی مخالفت پاکستان میں کروں گا کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور وہ سو کارٹ جو ہے وہ سیکلر بھارت ہے انڈیا لہذا اس لئے میں نے اس کی مخالفت اس وقت کی تھی اور اب میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا پاکستان میں بند ہونے پر اچھا ایک تو چیزیں لوگوں نے اور کہیں کہ سٹیٹ ڈراما جو ہیں وہ یوٹیوب کے پر بڑے پڑے ہیں عجیب و غریب قسم کے ڈانسز ہیں عجیب و غریب قسم کی بے ہیائی ہے یوٹیوب کے اوپر اسٹیٹ ڈراما کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے کس طرح کی جو ہے وہ حرکات کی جاتی ہیں اور کس طرح کی جھکتیں وہاں پر لگائی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کے ایون ڈراما ہیں ان کے اندر اتنے زومانی جملے اور ایسی عجیب و غریب قسم کی ایکٹنگ اور اس طرح کے عجیب عجیب لباس اور جو پاکستان کی فلمز کے اندر ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کون رکے گا بلکل ٹھیک بات ہے حکومت پاکستان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو کچھ اشتہارات میں ہو رہا ہے جو کانٹینٹ ڈراموں میں چل رہا ہے جو فلم میں چل رہا ہے اور جو سٹیج کے اندر چل رہا ہے اس سارے کے اوپر نظر رکھیں اپنی سنسر پولیسی کو بہتر کریں اور بہتر پرادکٹ بنا کے لوگوں کے سامنے لے کر آئیں بلکل ٹھیک بات ہے یہ لوگوں کا مطالبہ بہت جائز ہے اور عمران خان صاحب کی ذمہ داری صرف ایک ٹک ٹاک کو بند کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی ذمہ داری بہت لمبی ہے اور ان کو ادا کرنی پڑے گی ابھی ٹک ٹاک سے تو یہ صرف شروعات ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ ہیں اور فی الحال تو یہ اپلیکیشن بند ہے لیکن ہر گھر میں ہر بچہ اس کو ابھی بھی استعمال کر رہا ہے طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس لیے نہیں کہ آپ بھی اس کو استعمال کریں اس لیے بتایا کہ گورنمنٹ اس کو روکے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی اللہ حافظ